موسیقی 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 ہلو میرے چینل ہیپی کلیم ہماری ریسپی بتائیں جنھا ہے صرف ہم گھر لوگوں کی فیورٹ ریسپی ہے اور بچے شوک سے کھاتے ہیں بتائیں ریسپی کسی لگی مجھے میرے دو میڈیم پیاز لیا ہے دو ایسے ہیں آپ کیا کرنے وقت مصر کے لیے دو میڈیم پیاز لیا ہے اور اس میں میں آئل ایڈ کروں گی پیاز برون ہونے کے ساتھ ہی ہم نے اسے کالا نہیں ہونے دینا اسے برون پیاز میں یا تو آپ اس ٹیم پانی ڈال دیں تھوڑا سا یا پھر آپ اس میں فوراً کیمہ رکھ کے اسے ہلا دیں یہ آدھا کلو بیف کا کیمہ ہے بری کٹا ہوا ہم پاکستانی کیمہ یہاں یوز کرتے ہیں جو لوگ دبائی میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے یہاں پہ بہت سارے ملکوں کا کیمہ ملتا ہے انڈین کیمہ آسٹریلین کیمہ سو آپ کو جس طرح کا بھی پسند ہے وہ والا ایڈ کر سکتے ہیں ہمارا یہ کیمہ پاکستانی ہے اور اب میں ہاں پہ ادھا کلسن پیسٹ ایڈ کر کے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ کیمہ کی ہمک دور ہو جائے اب اچھی طرح بنائے کرنے کے بعد ہم ایک بڑا ٹیماتر یا دو میڈیم سائز کی ٹیماتر یہاں پہ کاٹ کے ایڈ کر دیں گے کچھ لوگ بلکل پیس وغیرہ پسند نہیں کرتے تو وہ گرینٹ کر کے ٹیماتر بھی ڈال سکتے ہیں اب ٹیماتر کے ساتھ تھوڑا بھوننے کے بعد ہم اس میں گول لال میچ ایڈ کریں گے جو کہ اس کیمے کی حاصیت ہے جس سے اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں گول لال میچ جاتی ہے بسی لال میچ ایڈ ہم اس میں نہیں کرتے گول لال میچ کا اپنا ایک ذائقہ ہے جو بھی چیز گول لال میچ میں بنتی ہے وہ بہت ہی لائدہ فلیور والی ہوتی ہے اور اس کا لائدہ مزہ ہوتا ہے ہم شامی کباب بناتے ہیں اس میں بھی گول میچیں ڈلتی ہیں اور وہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں یہاں پہ ہم اس میں گھٹا ہوا دنیا ایڈ کر رہے ہیں اور ساتھ اس میں حل دی جائے گی اور نمک جائے گا اس پہ ضرورت مسالے کے ساتھ اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم اس میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کر رہے ہیں پانی کا گلاس ایڈ کرنے کے بعد اس کو بوائل آنے دیں گے اور بوائل آنے کے بعد اس کو دم پہ رہ دیں گے تاکہ جو ہمارا ٹیماتر ہے اور پیاز ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے تقریباً پندرہ منٹ ہم نے اسے دم دیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر اور جو پیاز ہے وہ اچھے طریقے سے گل گیا ہے اور تھوڑا سا پانی ہے اب پانی کو اچھے طریقے سے آپ ڈرائے کر لیں اور آئل سیپرٹ ہونے تک اس کی بنائی کریں اب آپ نے کوئلے کا ایک پیس لے لینا ہے اور اس کو آپ نے سٹوف پر رکھ دینا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئلہ پکھنا شروع ہو گیا ہے یا ریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے یعنی اب ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے ون ٹیبل سپون بڑھ کے ناردانہ لینا ہے اور اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے اس سے بہت مزے کی کٹاس آئے گی اور یہ موہ میں آتا ہے تو بہت مزے کا ٹیس دیتا ہے اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ اول سیپرٹ ہو چکا ہے کیمے سے سو ہم اس میں گرم مسالہ اور جو ہم نے گرینڈ کیا ہے ناردانہ وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں آپ اس ریسپی کا سب سے اہم پارٹ ہے اس کو سموکی ڈچ دینے کا آپ کیمے کے اوپر آلومینیم فوئل کا پیس بچھا لیں اور اگر آپ کے پاس آلومینیم فوئل آویلیبل نہیں ہے تو آپ بچہ ہوا روٹی کا ٹکڑا لے کر اس پر کوئلہ رکھ لیں اور اس کے اوپر ون ٹیبل سپون آئل کی ڈال دیں جیسے ہی سموک بننا شروع ہو آپ اس کو دم دے کے رکھیں اور اسے بہت مزے کا سموکی ڈچ آ جائے گا اور جنجر کو چنکس میں کٹ لیں اور دھنیا کٹ لیں اور اوپر سے گارنش کریں دھنیا اور جنجر کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور یقین کریں بہت مزے کی بنتی ہے آپ کے گھر والے سب مہمان بہت ہوش ہوں گے آپ اس کو ٹرائے کریں گا اور مجھے ضرور بتائیں گا آپ کو یہ کومنٹ میں یہ کیسی لگی اور میرے چینل کو لائک کریں گا شیئر کریں گا سبسکرائب کریں گا تھینک یو ووچنگ می ویڈیو